اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین و ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں ابو زرگفاری الوی آج کی اس ویڈیو میں یک ساں قومی نصاب دو ہزار بائیس کے مطابق نائنٹ کلاس کی اسلامی اطلازمی جو نیو سلیبس کے ساتھ مطارف کروائی گئی ہے اس کے کورس کی تفصیل جاننے کی کوشش کریں گے یہ کتاب ایس این سی یعنی سنگل نیشنل کریکلم جس کے تحت بارویں جماعت تک کے لیے تمام سکولوں میں پڑھایا جانے والا نصاب یک ساں ہوتا ہے اس کے تحت یہ کتاب تشکیل دی گئی اس کتاب میں مکمل طور پر جو کورس ہے وہ اسلامی آدلازمی جو اولڈ کورس ہے اس کی نسبت یہ تبدیل شدہ ہے آئیے چلتے ہیں اس کتاب کی فہرست کی جانب اگر آپ دیکھ سکیں تو اس کتاب کے کورس کا جو تفصیلی خاکہ ہے وہ کچھ یوں ہے کہ اس کتاب میں سات ابواب شامل کیا گئے ہیں باب اول قرآن مجید و حدیث نبوی باب دووم یمانیات و عبادات باب سووم سیرت نبوی خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باب چہارم اخلاق و آداب باب پنجم حسن معاملات و معاشرت باب ششم ہدایت کے سرچشمیں اور مشاہر اسلام اور باب ہفتوں میجی اسلامی تعلیمات اور عصر حاضر کے تقاضے سات ابواب کے اوپر مشتمل یہ کتاب ہے اگر پیجیز کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کتاب کے کل صفحات جی ہیں وہ ایک سو چھے صفحات پر مشتمل یہ کتاب ہے اب ہم آتے ہیں تفصیلی خاقہ کی طرف باب اول جو قرآن مجید و حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مشتمل ہے اس کے دو حصے ہیں علف جز ترجمہ قرآن مجید یہ جو ترجمہ قرآن مجید ہے اس کے لئے ایک الگ کتاب کورس کا حصہ بنائی کی ہے جس سے ترجمہ ترجمہ قرآن العظیم کے نام سے اس کی ویڈیو بھی ہمارے یوٹیب چینل کے پر موجود ہے جس کا تعارف ہم پہلے پیش کر چکے ہیں اس میں پروڈکشن کے لئے چاہیے تو آپ چینل کے اوپر ملاحظہ کر سکتے ہیں اسی باب اول کی باجوزہ جی تعارف قرآن مجید تعارف قرآن مجید میں قرآن مجید کی تدوین اور اس کی حفاظت کا باب شامل کیا گیا ہے اس کے بعد پہلے باب میں ہی حدیث نبوی جیم جوزہ یہ اس میں منتخب احادیث مبارکہ اس کورس کا حصہ بنائے گی ہیں اور ان احادیث مبارکہ کی تعداد دس ہے اس کے بعد ہے جی باب دوم ایمانیات و عبادات اس میں علف جوزہ ایمانیات اور ایمانیات میں عقیدہ توحید عقیدہ رسالت ملائکہ عثمانی کتب اور آخرت پر ایمان ایمانیات میں سے یہ ٹاپکس پڑھنے کو ملیں گے بعد جوزہ جی عبادات عبادات میں دو عبادات کو یہاں پر ڈسکس کیا گیا ہے نماز اور روزہ اس ہماری نیو کورس کے پر مشتمل اسلام دلازمی کی کتاب کا باب سووم یہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ سلم ہے اس حصہ میں فتح مکہ غزو حنین عام الوفود سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ سلم کا بچپن اور جوانی حضرت محمد مصطفی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ 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 حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کی سخاوت وآلہ باب سوم یعنی سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ کا جو آگے زیلی چپٹرز ہیں اس کے بعد آتا ہے یہ باب چہارم اخلاق وآداب بڑے خوبصورت موضوعات کے اوپر مشتمل یہ باب ہے اس میں اخلاق وآداب میں سے اچھی آداد کے اوپر مشتمل دو چپٹرز دیئے گئے ہیں جن میں سے پہلا چپٹر ہے شکر و کناعت اور دوسرا چپٹر ہے امانت و دیانت اسے ترے بری آداز سے اجتناب اس کے اوپر دو چپٹر مشتمل ہیں انہوں میں سے پہلا ہے تکبر اور دوسرا ہے حسد باب پنجم حسن معاملات و معاشرت اس میں پہلا جو چپٹر ہوگا پہلی جو جو جوز ہوگی وہ ہے قسم کے احکام اور مسائل نمبر دو گواہی کے احکام اور مسائل نمبر تین حقوق العباد باب ششم میں ہدایت کے سرچشمیں اور مشاہیر اسلام بڑا خوبصورت یہ بھی باب ترتیب دیا گیا چپ پہلا باب ہے جس میں امام سجازت تیزنا امام زین علیہ دین علیہ السلام دوسرا باب ہے حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو تیسرا باب ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص چوتھا باب ہے حضرت عمر بن عمیہ اسی طرح پانچوہ باب صحابیات اور چھٹا باب صوفیاء کرام اور ساتوہ باب علماء و مفکرین رحمہ اللہ تعالیٰ باب افتو میجی اسلامی تعلیمات اور اثر حاضر کے تقاضے اس میں پہلی جوزہ جی خود اعتمادی اور خود انیساری اور دوسری جوزہ جی جسمانی ذہنی صحت اور جسمانی ریاضت اس طرح یہ تفصیلی خاکہ تھا ہمارے اسلامی عطلازمی نیو کورس کا جو کے ساتھ ابو آپ کے اوپر مشتمل ہے اگر یہاں پر بات کی جائے پیپر پیٹرن کی مارڈل پیپر کی تو جہاں تک تعلق ہے اس بات کا تو یہ یقیناً قبل از وقت ہوگی کیونکہ ابھی تک بورڈ کی جانب سے اس کا کوئی خاکہ کوئی مارڈل پیپر بک کا حصہ نہیں بنایا گیا ہاں ایک جو ممکنہ خاکہ اور ممکنہ مارڈل پیپر جو ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ سابقہ اسلامیات لازمی کا کہ جس میں پہلا جو سوال ہے وہ حصہ ماروزی میں سے ہوگا اور اس میں دس ماروزی سوالات ہوں گے اور دس نمبر کا وہ حصہ ہوگا اسی طرح حصہ انشائیہ میں سے جو حصہ انشائیہ کا پہلا سوال ہوگا اور پیپر کا دوسرا سوال ہوگا یعنی سوال نمبر دو اس میں نو مختصر سوالات ہوں گے جن میں سے چھے طلبانیں اچیو کرنے ہوں گے اسی طرح سوال نمبر تین میں بھی نو مختصر سوالات ہوں گے اور ان میں سے طلبانیں چھے سوالات کو اچیو کرنا ہوگا اس طرح یہ دونوں سوالات سوال نمبر دو اور سوال نمبر تین یہ بارہ بارہ نمبر کے ہوں گے اس کے بعد سوال نمبر چار ہوگا جس میں تین اجزاء دی جائیں گی آٹھ ہٹھ نمبر کی تو ان تین اجزاء میں سے طلبانیں کوئی سوال دو اجزاء یہ بھی ہتمی مارڈل پیپر نہیں ہے آپ کو پہلے سے بتا رہے ہیں کہ یہ ممکنہ مارڈل پیپر اور اس کا خاکہ ہے جو سب کا اسلامی دلازمی میں استعمال ہوتا تھا تو ممکن ہے کہ جب نیو کورس ہے تو آگے ہمیں مارڈل پیپر بھی اس کا کوئی خاکہ یا نمبروں کی تقسیم جائے وہ بھی نہیں آجائے تو انشاءاللہ جب بھی بورڈ کے طرف سے کوئی نئی تبدیلی سامنے آئے گی یا نیا پیٹرن سامنے آئے گا تو آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کیا جائے گا تو یہ تھا جی آج کا ہمارا اسلامی دلازمی نیو کورس نائنٹ کلاس کا تعرف یہ سلسلہ خیر چلتا رہے گا جس طرح کہ آپ جانتے ہیں اس سے پہلے ہماری کلاس ہششم ہفتم ہشتم اور کلاس نہم کی ترجمہ القرآن کی جو کتب ہے ان کا تعرف چینل کے اوپر اپلوڈڈ ہے اگر آپ اس سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں تو چینل کو وزٹ کریں ابھی تک اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ یہ خوبصورت اور مفید معلوماتی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ